موسیقی روح کے مطابق خودمختار اور پاورفل بنانے کی کوشش کر رہی ہے جب جب سپریم کورٹ نے کسی ایسے مسئلے پر فیصلہ سنایا ہے جو متنازع ہو تب تب اسے پارلیمان سے منظور شدہ قراردادوں کے ذریعے مسترد کرا کے یہ باور کرایا جاتا رہا ہے کہ قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے اور اس کی خودمختاری پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا چودہ مئی کو الیکشن کے فیصلے کو بھی اسی پارلیمان کے ذریعے زائل کیا گیا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب جب حکومت کو محسوس ہوا کہ کسی خاص ادارے نے اس کی سیاسی مخالف جماعت کی سہولتکاری کی ہے تب حکومت نے اس ادارے کو پارلیمان کے ذریعے جواب دیا ہے بظاہر یہ تمام اقدامات ایسے تھے جس نے جمہوریت اور جمہور کو مضبوط کیا ہے لیکن اب یہ جماعتیں انتخابی اصلاحات کے نام پر مبینہ طور پر ایسے اقدامات اٹھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں جس میں کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا حق سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمان کو دیا جا سکتا ہے جس سے یہ تاثر ابر رہا ہے کہ یہ سب اقدامات اپنی سیاسی مخالف جماعت پر پابندی لگانے کے لیے کیے جا رہے ہیں اب سے پہلے کسی بھی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کرتی تھی اسی کے فیصلوں کی روشنی میں الیکشن کمیشن کسی بھی جماعت پر پابندی لگاتی تھی ماضی میں سپریم کورٹ کے ایسے ہی فیصلوں نے ملک میں جمہوریت کو شدید نقصان پہنچایا اور تب یہی سیاسی جماعتیں ایسے عمل کو جمہوریت پر شمخون مارنے کی سازش قرار دیتی تھی پہلے یہ تاثر گیا جاتا کہ جو کسی حد تک حقیقت پر مهمی تھا کہ کسی بھی جماعت کو سیاسی عمل سے بے دخل کرنے کا فیصلہ اسٹابلشمنٹ کرتی ہے لیکن اب سیاسی جماعتیں ہی دوسری جماعتوں پر پابندی لگانے کے درپہ ہیں یہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کی چیمپئن بننے میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتی تھی آج جمہوریت کا قتل اور قتل عام کا فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ سارا نام صرف اور صرف تحریک انصاف کو کورنرڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے حکومت اب تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے اپنا ذہن واضح کر چکی ہے آج بھی انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس آیا سادی کی زیرے صدارت مناقض ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس تاثر کی نفی کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا کام انتخابی اصلاحات کرنا ہے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانا نہیں ہے سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق کوئی تجویز زیرے غور نہیں ہے لیکن ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بے شمار چیزیں سابق چیف جسس ساکیب نصار دور میں کی گئیں سابق چیف جسس ساکیب نصار دور میں الیکشن سے متعلق متنازع فیصلوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ مات دھکی چپی نہیں ہے کہ تحادی حکومت تحریک انصاف کو اپنی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے اسی لئے وہ ہر اس اقدام کو سپورٹ کرے گی جو تحریک انصاف کو کورنرڈ کرنے میں مدد دے گا حکومت میں شامل تمام جماعتیں ہی جمہوریت کی دائی ہیں لیکن اب یہی جماعتیں اپنے مفاد کے لئے دوسری سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے کے در پہ ہیں کچھ ایسا قبل کی بات ہے یہ جماعتیں کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی حتیٰ کہ کسی بھی رہنما کی ناہلی کے خلاف تھی اور بتاتی تھی کہ کسی بھی جماعت یا رہنما پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے اس وقت پولٹیکل پارٹیز کیا کہتی تھی اگر بڑیو صاحب وہ سوٹ پلے کر سکے تو کچھ ہی دیر میں وہ سوٹ بھی آپ کو سنائیں گے اب ان جماعتوں کے سربراہان سے جب مخالف جماعت سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے کہا جاتے ہیں تو اس جماعت کو سرے سے ہی غیر سیاسی کردے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں اور اس لیے اس کو بین کر دینا چاہیے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمن تو کئی بار ببانگے دہل یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں سمجھتے ہیں تحریک انصاف کوئی پولیٹیکل ڈبین کے اندر کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے مولانا فضل الرحمن اس بارے میں کیا کہتے ہیں نظرہ اس کی ایک جھلک بھی آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے خان پاکستان کی سیاست کا ایک غیر ضروری انصر ہے تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے وہ چند کھلنڈروں کی ایک جم گھٹا ہے اور ریاست کو کمزور کرنے کیلئے انہوں نے جو سیاست شروع کی ہے انشاءاللہ ان کے ایجنڈے کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیر آزم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی حکومت چودہ اگست کو اپنی مدد پوری کر لے گی اور مدد پوری کرنے کے بعد وہ ظاہرہ کے ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے اور کے ٹیکر سیٹ اپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انتخابات کم ہوں گے ہماری حکومت کی مدد چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی اس کے بعد جب بھی الیکشن اکٹوبر میں نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلمی نون کے مرکز زیرانوما ڈاکٹر آسف کرمانی صاحب موجود ہیں ان کی طرف بڑھیں گے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریکہ انصاف پر پابندی لگا دینی چاہیے والیکم اسلام شکریہ آرحان صاحب میں سمجھتا ہوں دیکھئے کہ پابندی کا جہاں تک ہے وہ تو یا الیکشن کمیشن کسی جماعت کو قلعدم قرار دے سکتا ہے یا سپریم کو لیکن یہاں ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ جماعتوں کو جن کو ماضی میں قلعدم قرار دیا گیا یا پابندی لگائی گئی وہ کسی اور نام سے ریجسٹر ہو گئیں تو اگر اس پر بھی پابندی لگے گی تو ظاہر ہے کسی اور نام سے بھی ریجسٹر کوا سکتے ہیں اصل مسئلہ اور ہے اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی ای تو پہلے ہی تیتر بطر ہوئی ہوئی ہے اور اس کا ایک پارٹ ٹو بھی آ گیا ہے وہ جو کیا عدم استحکام پارٹی اچھا اور لوگ چھوڑ رہے ہیں اس کو لیکن در ریال ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سانحہ نو مئی ہوا تھا اس کے جو کردار ہیں جو منصوبہ ساز ہیں جو معاون ہیں جو فیسلیٹیٹرز ہیں جنہوں نے اس سارے کو پایا تکمیل تک پچھایا اور پاکستان پر اور پاک فوج پر نو مئی کو جو حملہ کیا گیا ان کرداروں کو پکڑنا بہت ضروری ہے یہ پابندیاں لگا دینے سے کر دینے سے آپ کو وقتی نتائج تو ضرور حاصل ہو سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے جو آج باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے اصل چیز ہے کہ جن لوگوں نے ثانیہ نو مئی کے جو اصل کردار ہیں ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو کابو کرنا بڑا ضروری ہے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی کئی لوگ جو نو مئی تک پی ٹی آئی کی پالیسی یا اس کے چیئرمین کی پالیسی کے تابع تھے مشاورت میں شامل تھے وہ آج بھی کھلے آم پھر رہے ہیں اور ان کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی اصل مسئلہ یہ ہے جن لوگوں نے یہ ایک پاکستان کی ریاست پر اور فوج پر حملہ کی ہے ان کو کابو کرنا چاہیے یہ بڑی امپورٹن بات آپ نے کی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس فیصلے کے حامی نہیں ہیں کہ تحریکہ انصاف پر پابندی لگا جائے کیونکہ ماضی کے نظائر موجود ہیں کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا گیا وہ کسی اور نام سے آگئی یہ بات بلکل درست ہے پھر جو دوسرا نکتہ آپ اٹھا رہے ہیں یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اٹ لارج کیوں ہیں وہ لوگ جو سانیہ نو مئی کے اندر ملوث تھے کیا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی چھتر شاہے میں جانے سے یا اس کو لیٹر سٹیج پر کنڈیم کر دینے سے بھی کیا ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی تو یہ سوال تو آپ کی حکومت سے ہے کہ ابھی تک ان کو کابو کیوں نہیں کیا گیا دیکھئے اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو جو لوگ ابھی تک اور جو ملوث ہیں بے گناہ شخص کو بلکل نہیں ٹاچ کیا جانا چاہیے لیکن جو لوگ اس سانیہ کے مرکزی سانوی کردار ہیں یا جنہوں نے اور انڈیریکٹلی جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے ان کے لیے تو کوئی رد و رعائت اور کوئی رحم کی قطن کوئی گنجائش نہیں چاہیے اور اس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اس میں جو law enforcement agencies ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اب دیکھیں نا کہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ جو عدم استحقام پاکستان پارٹی ہے میں تو اس کو عدم استحقام کہتا ہوں یہ نو مئی یہ آٹھ جون کو اس کی پیدائش ہوئی ہے تو نو مئی کے واقعہ تک تو چند لوگوں کو چھوڑ کر چند لوگوں کو دو تین چار لوگوں کو چھوڑ کر جو کہ سال دو سال پہلے ہی پی ٹی آئی سے اپنے راستے جدا کر چکے تھے باقی لوگ تو سارے موجود تھے اور اس سارے ایکٹیوٹیز میں ان کی آڈیو کالز موجود ہیں ان کے بیانات موجود ہیں اور افسوس کی بات کہ آج بھی وہ لوگ پیٹر پر زندہ ہیں ریحان صاحب آج بھی وہ لوگ کہیں چھپ کر ٹویٹ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو پولیس کو مطلوب ہیں سانیاں نو مئی میں سب سب you have rightly pointed out لیکن جس وقت یہ پارٹی اس کا جنم ہوتا ہے یہ جو سیاسی نومالوت پارٹی ہے آپ اس کو استحقام پارٹی کہہ رہے لیکن استحقام پاکستان پارٹی ہے تو اس کو کنگز پارٹی کہا گیا اس کے بعد جو جو پریس کانفرنسز ہوئی دبائی میں ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی جانگیر ترین لندن گئے تو یہ سنا جانے لگا کہ پاکستان مسلمی اگنون کی بی ٹیم ہے تو یہ سب کچھ تو آپ کے ساتھ منصوبر لگ یہ رہا ہے کہ بادیو نظر میں اس سے فائدہ تو حکومت کو ہو رہا ہے یا آپ کو ہو رہا ہے نہیں دیکھئے میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور پارٹی کی پالیسی بھی ابھی تک اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی روابط رکھنا جو ہے وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہوگا چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے ساڑھے تین چار سال جنہوں نے حکومت میں تھٹھے مارے ہیں جنہوں نے موجیں کی ہیں بیڑا غرق کی ہے معیشت کا اور آج یہ معصوم بن گئے ہیں دودھ سے نہلائے گئے ہیں اگر یہ یہ کون ہیں یہ لوگ جو کنگ پارٹیاں بنا کے بیٹھ گئے ہیں جس اشرافیہ نے اس ملک کے لیے جس اشرافیہ کو مجھے کہنے دیجئے جس اشرافیہ کو اس ملک نے پاکستان نے مالا مال کیا اور جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں جنہوں نے سیاسی بنیادوں پر کرزے حاصل کیے اور سیاسی بنیادوں پر کرزے ماف کرائے آج وہ نہاد ہو کے آ جائیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں نو 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 یہ دیکھئے یہ ایک تبدیل شدہ پاکستان ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے اس میں ہر ایک کو پتا ہے اس لیے عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا باقی ٹھیک ہے ہر ایک کا رائٹ ہے بنا لی ہے جماعت انہوں نے بنا لے لیکن میرا بڑا سادہ سوال وہی ہے دیکھیں جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں یہ سوال تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کون بناتا ہے یہ کھنگز پارٹی اور کون ان کو اکٹھا کر رہا ہے یا کون ان کو اٹھا کے ایک ہی ٹوکری میں ڈال رہا ہے یہ سوال تو عوام آپ سے پوچھنا چاہتا ہے میں نے تو بنائی نہیں نہ میں اس کا حصے دار ہوں میں تو ایک میڈل کلاس کا آدمی ہوں اور یہ ملک جونسا تھا وہ میڈل کلاس اور غریب کے لیے قائد آدم نے بنایا تھا یہ دراصل پیسے کی گرمی ہے دیکھیں آج کتنا ظلم ہے کہ آج کوئی بات نہیں کرنے کو تیار کہ جو ایک طرف واقعہ ہوتا ہے کہ آج پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہے کہ خبار میں آیا ہے چھے سو اٹھائیس لوگوں کو تھری بلینڈ ڈالر بندر بانڈ کی طرح بانڈ دیئے گئے اور آج پارلیمنٹ کے اندر جب اجلاس ہوتا ہے کل تو وہ کہتے ہیں چیئرمین پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی کے میں تو بے بس ہوں جی میں تو یہ نیاب اور ایف آئی دی رہی ہیں ہم کو یہ پیسے دیئے گئے دینے چاہیے ہمارے لوگوں نے تو لیے نہیں وہ تو تحریک انصاف نے بانٹے تو دینے چاہیے پیسے لیکن جو سنیے لیکن جو لوگ اس کمیٹی میں موجود تھے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی جو ممبر پارلیمنٹ کے ہیں مخالفت کی اور چیئرمین پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی کو بے بس کی اور دوسرا رخ کیا ہے دوسرا رخ بھی سنیے باپ دوسرا رخ یہ ہے کہ وہیں اسلام آباد کی اپنڈی میں ایک مجبور باپ جو اپنے بچوں کی فیس اور مکان کا قرائے ادا کرنے کے لیے آن لائن ایپ سے تیرہ زہر روپیہ کرز لیتا ہے اور اس کا جب بہت بڑھایا جاتا ہے سود کا وہ زینی تناؤ کا شکار ہو کر وہ خودکشی کر لیتا ہے اس دستہ پاکستان آف قائد اعظم کدھر جا رہے ہیں ہم کو یہ درستہ پیسے کی گرمی بہت ہے لوگوں کو ان کے پیسے کی گرمی جب تک اچھا کروائی صاحب کس کو کہہ رہے ہیں آپ یہ یہ آپ کس سے مخاطب ہیں ان سے جو پارلمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کی 2% جو اشرافیہ ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں اور بہت سارے جو پارلمان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو حکومت میں سے اور ان کا نام نہیں دیتے ہیں جن کو صفر شرح سود کے اوپر بہت سارے پیسے دیے گئے ہیں ہم یا آپ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے سب کا پتہ ہے کہ اشرافیہ خود وزیراعظم صاحب کہی در فاؤن ریکارڈ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اشرافیہ جون سی ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے قومی خزانہ جو ہے وہ دو فیصد اشرافیہ کے استعمال کی چیز نہیں ہے یہ ایک منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے غریب غریب تر ہوا ہے کہرے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی اشرافیہ کے ہاتھوں یہ غمال ہوئی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ غمال ہوئی ہوئی ہے اشرافیہ جو ہے اس کے پنجے آپ کے تمام شعبے میں موجود ہیں ہر جگہ اشرافیہ موجود ہے اور حکومت بے بس ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس اشرافیہ کو بھی ریالائز کرنا چاہیے کہ پاکستان اور ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بانٹنا چاہیے اور لوگوں کو ایک طرف کھانے کو نہیں ہے دوسری طرف پیسے کا اتنا پہاڑ ہیں کہ ختم ہونے کو نہیں آرہے تو یہ ڈسپیریٹی جون سی ہے نو انیس بیس کا فرق چل جاتا ہے اور کمیگ بیک ٹو اوریجنل یور سبجیک کہ یہ جو پابندیاں لگانے جو مرضی آپ کر لیں کل کو وہ اور کسی نام سے آ جائے گی جماعت اصل چیز یہ ہے جو میں نے ارز کی ہے کہ سانہ نو میلکے کلپریٹس کو اور اس میں کوئی رد و ریایت نہیں ہونی چاہیے جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کڑی سزائے ملنی چاہیے اور جو بے گناہ ہیں ان کو بالکل ٹیچنے کریں ڈاک صاحب ایک تاثر اور بھی ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کارڈنٹ نہیں ہوگی جب تک چیئرمن پی ٹی آئی ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہوں گے یعنی الیکٹوریل یا پولٹیکل پروسس سے باہر نہیں ہوں گے تب تک الیکشنز کی طرف نہیں جایا جائے گا تب تک پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں پہنچے گے کیا یہ تاثر درست ہے نہیں نہیں میں نہیں اس چیز سے آپ کی بڑے عدب سے میں اگری نہیں کرتا دیکھئے اب تو گورنمنٹ جانسی ہے خود پرائم نسٹر نے کہہ دیا ہے کہ بارہ یا تیرہ اغسط کو سنگلیاں جانسی ہیں تیرہ اغسط کو بارہ کو ڈیزول ہو جائیں گی کے اٹیکر ایک گورنمنٹ آئے گی جس کا صرف اور صرف کام ہے کہ الیکشن کو فیسلیٹیٹ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیسلیٹیٹ کرنا تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے جو ان کا فیٹ ہے دیکھئے جس نے جو جرم کیا یہاں تو بہتنا لوگوں کو یار سزائے دے دی گئے یہاں تو نواز شریف کا نام تک نہیں تھا پنامہ میں اور اس کو پکڑ کے اکامہ پہ نکال دیا گیا یہاں تو ایک ایسا روایت ڈالی گئی ایک نیب نیازی گھٹ جو اٹھتا سب کو پتا ہے اب اگر عمران خان صاحب معصوم ہیں اگر وہ بے گناہ ہیں تو عدالتوں میں جائیں آج تک تو عدالتوں سے جتنا ریلیف ان کو ملا ہے جائیں گاڑیوں میں بیٹھے زمانتے ہو جائیں جس کی ٹھیک ہے جی جو عدالتوں میں پیش تو پھر ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر تو نہیں ہوئے ڈاک صاحب ہونے چاہیے تو یہ تو مریم نواز صاحبہ بھی کیا چکی نا بارہا کہ ترازو کے جب دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشنز ہوں گے تو اس کا مطلب جب تک نہیں ہوں گے الیکشنز نہیں ہوں گے ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائیں گے میں نے کہا نا یہ اب وہ پاکستان نہیں رہا کہ اب یہ ایک تبدیل شدہ پاکستان ہے لوگوں میں اویرنیس ہے لوگ جو ہیں وہ اب سمجھتے ہیں وہ ہر ایک کو جانتے ہیں ہوئی زو جیسے میں نے پہلے ارز کیا دیکھیں آپ نے پرائم منسٹر کو ریفر کیا کہ انہوں نے آج یہ کہا کہ چودہ اگست کو اسمبلیاں مدد پوری کریں گے اس سے پیشتر ہو سکتا ہے اسمبلیاں ڈیزول ہو جائیں اس کے بعد کیر ٹیکر آنا دیکھیں پنجاب میں بھی جو صورتحال ہوئی اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی اس میں ظاہر ہے ایک خواہش تھی کہ ایسے معاملات انہوں نے کریئٹ کر دی اب دیکھیں نا پنجاب کو آپ پنجاب پر زور دیتے رہے کے پی کی طرف تو جاتا نہیں تھا وہاں تو نہیں کہتے تھے کہ الیکشن کرائیں کہنے کا مطلب ہے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن ہمیں کوئی آئندہ غلطی ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک ریپیٹیشن ایک کرنا دوبارہ ایک غلطی در غلطی کرنا اگر ایک غلط ہوا کام اگر ایک غلط ہوا کام اگر اگر آگے بھی جا کے ایک واقعی ہے اگر تین چیزیں ہیں جو مجھے کبھی خدشہ ظاہر ہوتا ہے ایک تو مردم شماری ابھی نامکمل ہے اب نئی مردم شماری کے تحت ہونے ہیں یا پرانی اگر نئی کے تحت ہونے ہیں تو پھر ہلکا بندیاں بھی ہوں گی اور سب سے جو اہم جو ایک خدشہ مجھے لگتا ہے کہ جو یہ فلٹ سیزن ہے اب دیکھیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا کئی دہات زیرے اب آگے ہیں ادھر شکرگرد کے آگے تو اللہ کرے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کنٹرول میں رہیں اور الیکشن وقت پر ہوں مسلم لیگ نون جونسی ہے وہ وقت پر الیکشن کی ہمی ہے الیکشن میں اترے گی انشاءاللہ نواز شریف صاحب اس کی قیادت کریں گے الیکشن کیمپین کی اور اس کے بعد جس کو عوام ووڈ دیں ہمیں دیں کسی اور کو دیں جو بھی حکومت آئے پھر اس کو اگلے پانچ سال پورے کرنے چاہیے تم دہی کے ساتھ تاکہ جو اس ملک کے غریب کے اور میڈل کلاس کے جن کے لئے یہ بنا تھا جو ریال ایشیوز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے آج حکومت میں شامل تمام اتحادی بڑے شد و مد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر نویمبر میں الیکشنز ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے لیکن کیا جو آج کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ایک کنفیوزن برقرار تھی کہ الیکشنز ہو سکتا ہے ڈیلے بھی ہو جائیں اور اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں ایکنومک گراؤنڈز کیا ابھی انسیکیورٹی تو نہیں محسوس کر رہے ہیں کہ کیٹ ٹیکرز آگے تو خدا نہ خاصتہ ہے ایسا ہی نہ ہو جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے وفاق کے اندر بھی معاملات تطول پکڑ جائیں اللہ کرے ایسا نہ ہو اس کی وجہ ہے کہ دیکھئے جو ہم نے اپنی سیاست جو دعو پر لگا دی تھی پی ایم ایلین نے اور اتحادی جماعتوں نے ریاست بچانے کے لیے اللہ تعالی نے اس کا ایک نتائج تو دیئے ہیں کہ آپ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے اللہ تعالی نے بچا لیا اور آئی ایم ایف سے آپ کو کرز کی میں مل گئی ہے لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کتنی دیر تک ہم اپنے دوست ممالک کے سامنے ہاتھ پھلاتے رہیں گے ایک دو تین دفعہ پھر آخر وہ بھی تنگ آ جائیں گے the time has come now کہ ہمیں اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنا house in order کریں اور اپنی اپنی اکانومی کو بہتر کریں اور پاکستان کو ایک واقعی جو اس کے اتنے natural resources ہیں ان کا صحیح معنوں میں اس کا استعمال کیا جائے اور اس کی equal distribution کی جائے تو کیوں نے ایک اکانومی آپ کی پھلاتی دیکھیں یہ باتیں کانوں کو بہت بھلی لگتی ہیں یہ باتیں فی زمانہ ہوتی رہی ہیں لیکن کیا کیجئے کہ جو political governments ہوتی ہیں ان کا political capital ہوتا ہے یہ سب کرنے میں political capital چلا جاتا ہے اور اس حکومت نے بھی یہ سب کچھ face تو کیا ہے جو آپ نے کڑوے اور سخت فیصلے کیے اسے آپ نے political capital lose کیا ہے اب کے اٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو ان کو کم از کم ان کے اوپر ایسی کوئی responsibility deliverance کی نہیں ہوگی یا وہ عوام کے vote سے نہیں آتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو nine months والا جو stand by arrangement ہے اس کو وہ complete کریں کیونکہ کسی سیاسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے نہیں دیکھئے after all ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ arrangement کیا یہ نا جو کہ یہ لوگ کہتے تھے صبح دوپہر شام default ہو جائے گا default ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی نے چلے ہمیں اس default سے نکالا اور یہاں چائنا نے سعودی عرب نے یوئی نے مدد کی میں اس ریوئی ایس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کب تک ہم یہ ان بساکھیوں کے سارے کھڑا رہیں گے میں کوئی اس میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا چونکہ پچھتر سالوں سے تو گفتگو ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن اب it's high time now لوگ جو ان سے ہیں وہ بڑے برا حال ہے لوگوں کا مہنگائی ہے غربت ہے بے روزگاری ہے these are real issues اس کو جو ایڈریس کرے گا وہ public میں رہے گا میں یہ آپ کو بتا دوں جو ان issues کو ایڈریس نہیں کرے گا وہ پھر سمجھتا ہوں کہ public اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی میں بڑا کھلیر ہوں کہ جو real issues پاکستان کے ہیں جو غریب کا issue ہے جو common man کا issue ہے جو middle class کا issue ہے it's high time now to address those issues اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ وہ نہیں ہے جو ایک سال ڈیڑھ سال پہلے جب حکومت ملی تھی ہمیں تو تھی اور اس کے بھی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ایم ایف کے ساتھ چار وزرائے خانہ تبدیل کیے گئے پھر ایک وزیر خزانہ فون کرتا ہے اپنے صوبائی وزیر خزانہ کو دو صوبوں کے کہ ایم ایف کے ساتھ ان کو لکھو خط یعنی ایک ملک دشمنی کی گئی اور کس طرح روڑے اٹکائے گئے اس قسم کا تو ہمیں وہ معیشت ملی تھی آج آپ کے آج آپ کے آج آپ کے آج آپ کے دوبائی میں what happened actually کہ جس کے بعد خاصی خاموشی ہے کیا ہوا اگر آپ اس پہ کوئی روشنی ڈال سکے کہ وہاں پہ کوئی بات مچور ہو سکی کیونکہ الیکشنز کا انعقاد بھی معاملات کے تیہ ہونے سے یہ ہے کہ الیکشن فریمورک کیا ہوگا کے ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا کیا کیمریٹ یہ سب چیزیں obviously یہ فریمورک تیہ ہونا ہے تو پتہ نہیں دوبائی میں یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ confirm کر سکتے ہیں دوسری important بات کہ پھر میاں صاحب کی واپسی سے متعلق ابھی کوئی تاریخ نہیں ہو سکی میں ارز کرتا ہوں دیکھئے سیاستدان جو ہوتے ہیں ان میں اور سیاسی پارٹیوں کے محابین اور جب خصوصاً آپ اتحادی حکومتوں کا حصہ ہوں تو ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں مشاورت بھی ہوتی ہے اور ظاہر ہے چونکہ اب سر پر الیکشن بھی ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی کرنا ہے تو یہ اگر کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں definitely ان چیزوں کو بھی discuss کیا گیا ہوگا لیکن having said that میں صرف years کرنا چاہتا ہوں کہ کیر ٹیکر میں جو بھی مطلب مجھے تو بڑا عجیب لگ رہے جو یہ نام float کیے جا رہے ہیں میں تو کار تھا کل بھی پرسو کہیں کہ یہ تو ایسے نام ہیں جیسے کہ کوئی مارکٹ میں جالی کرنسی نوٹ پھیلا دیے جاتے ہیں خواہشات ہیں بے لگام گھوڑے ہیں خواہشات کے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت اور پیپلز پارٹی چونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو یہ سارے لوگ ان کو اس وقت اندازہ ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی ایک ایک ایکسٹر آرڈنری اور غیر معمولی ٹائم سے گزر رہا ہے تو اس میں ایک ایسا کیر ٹیکر شخص ہو پرائم منسٹر جو غیر نہ صرف غیر متنازع ہو کیا پچیس کروڑ میں ایک بھی آپ کو نون کانٹروورشل بندہ نہیں ملے گا لیکن ڈاکٹ سب یہ فیصلہ اتحادی حکومت کے ہاتھ میں یہ یا فیصلہ کا اختیار کہیں اور ہے دوسرا 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 میں ارز کرتا ہوں دوسرا کہ اس میں دوستیوں کو رشتہ داریوں کو اور یہ جو ایک خوشامت کلچر ہے اس کو بالکل آپ کو قریب نہیں پھٹکنا چاہیے اور پیور میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کا میرٹ پر فیصل ہوگا چونکہ طور پر یہ کنسلٹیشن کرنی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے اور لیڈر آف ڈی اپوزیشن نے اگر نہیں کوئی وہاں یعنی راجہ ریاض صاحب علم نی کے میٹی میں چلے جائے گا یہ فیصلہ جو بھی ہے جی آپ ظاہر ہے جو ہیں تو کیا کرے آپ نے غائب تو نہیں کیا جا سکتا میں محضر یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ اتحادی حکومت نہیں کرنا اختیار رکھتی ہے یا یہ اختیار کسی اور کے پاس ہے کہیں اور سے نام آئے گا نہیں نہیں دیکھئے اس میں ظاہر ہے اتحادی حکومت اور پیپلز پارٹی کی مشاورت کے ساتھ اور ان کے جو تمام اعلیٰ قیادت ہے وہ اس میں ساری آلریڈی کنسلٹیشن تو جاری ہے لیکن فائنل جو اس کا ہے وہ تو ظاہر ہے لیڈر آف یو پوزیشن اور پرائم نیسٹر جو ہیں وہ مل کے کریں گا اور مجھے امید ہے کہ کوئی اچھا فیس سامنے آئے گا جو انباعث ہوگا اور جو ایکانومی کی بھی تھوڑی سوج گوجھ رکھے جو کہ بھی تین مہین ہیں دو مہین ہیں ابھی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چلنا اس کو ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے مفاد کو پاکستان کی معیشت کو پاکستان کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا چہرہ لائے جائے گا جس پر تمام لوگوں کا اور عوام کا بھی تفاق آیا ہو جی 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 میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تب آئیں گے جب کچھ تبدیلیاں اور تائناتیاں ہو چکی ہوں گی دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں میں نے ہمیشہ عرض کیا کہ میں کوئی تاریخوں میں بلیو نہیں کرتا میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں کوئی نجومی نہیں نواز شریف صاحب الیکشن سے بہرحال پہلے پاکستان میں موجود ہوں گے اور وہ کیمپین بھی کریں گے الیکشن کی کون ہے کس کی کوئی تقرریاں ہیں یا نہیں ہوتی ہیں اس سے انہوں نے یہ فیصلہ نواز شریف صاحب یہ خود کریں گے اعلان یا مریم نواز کریں گی یا پرائم منسٹر صاحب کریں گے یا وہ جس کو بھی انٹرسٹ کریں کہ آپ میری واپسی کا اعلان کریں لیکن الیکشن سے پہلے انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے اور مسلمی قنون کی الیکشن کمپین جو ہے اس کو وہ لیڈ کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آصف کرمانی صاحب موجود تھے پاکستان مسلمی قنون کے مرکزی رانو ماہ گفتگوہ آپ نے سوئی لیٹس ٹیک آ ویڈی کوئک شارٹ بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس کچھ سامنے آ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب مشیر داخلہ و احتساب انہوں نے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اب تمام تر ملبا کس کے ساتھ جا رہا ہے بات کریں گے اس ویڈ کے بعد ہمارے ساتھ ابھی ماضی کریم کی یہ بات ہے جب پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اسی دور میں حکومت اور اسٹابلشمنٹ ایک صفحے پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے فخریہ پیشکش کے طور پر یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ پہلی حکومت ہے جس میں سیولر فوجی اسٹابلشمنٹ کے تعلقات مثالی ہیں یہ تو تیہ ہے کہ اس مثالی حکومت میں موجود صفحہ پھٹتے ہی اس کا دھڑن تختہ ہو گیا تھا جس کے بعد الزام در الزام کا طویل سلسلہ شروع ہوا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا فریقین بغیر کسی لگی لپٹی کے ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں الزامات اس قدر شدت اختیار کر چکے ہیں کہ اب براہ راست نام اور کیسز بتا کر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ماضی کی حکومت میں شہزاد اکبر نامی ایک کردار وزیراعظم کا موپن خصوصی براہ احتساب مشیر براہ داخلہ احتساب تھا اس دور میں جس سیاسی شخصیت کی گرفتاری ہوتی تو اس گرفتاری کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ فائلوں کا پلندہ لے کر ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوتے اور گھنٹوں لمبی پریس کانفرنسز کر کے میڈیا اور عوام میں تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ جو بھی گرفتاری ہوئی ہے وہ میرٹ اور بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ہوئی ہے وہ نیب کی آفیس میں طویل ملاقاتیں کرتے اور ان ملاقاتوں کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اگلے ہی روز آپوزیشن سے وابستہ کسی اہم رہنما کی گرفتاری ہو جاتی لیکن اب یہ کردار گزشتہ روز ایک نیجی ٹی وی کے شو میں شرکت کرتے اور نیب کے عبور پہ جنرل ریٹائیٹ کبر جاوید باجوا اور لیفٹر جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کی مداخلت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں بتاتے ہیں کہ نیب کے تمام معاملات یہی ساتے تھے مجھے کسی کیس کے حوالے سے کسی اور نے کوئی ہدایت نہیں کی بلکہ جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید یہ تمام طرح معاملات کو براہ راست دیکھ رہتے شہزاد اکبر کے اس بیان کے بعد یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے معاملات معاملات ہی فوجی اسٹابلشمنٹ چلا رہی تھی تو ان کیسز اور گرفتاریوں پر آپ کی گھنٹو طویل پریس کانفرنسز کا مقصد کیا تھا اور اگر یہ سب گرفتاریاں آپ کی حکومت اور منشاہ کے مطابق نہیں ہو رہی تھی تو فضائل فیض اور باجوا کس چکر میں بیان کیے جاتے تھے بظاہر حقیقت یہ تھی کہ جب جب آپ نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد کسی نہ کسی گرفتاری قابل میں لائے گیا اس حوالے سے مریم نواز کی وہ بیانات بھی یہاں ہیں جس وہ بتاتی ہے کہ شہزاد اکبر نیب آفس میں گھنٹو طویل میٹنگز کرتا اور اسی کی زیرے نگرانی ان کے کمرے اور واش رومز میں کیمرے لگائے گئے بیس بدل کر گاڑیاں بدل کر شہزاد اکبر صاحب نیب میں جاتے ہیں وہاں کیمرے لگائے جاتے ہیں شباز شریف کے کمرے میں کیمرے لگا کر دور بینوں سے دیکھا جاتا ہے واش روم کے اندر کیمرے لگائے گئے یہ ہے چھوٹی ذہنیت کی حقیقت یہ سب کچھ شہزاد اکبر صاحب عمران صاحب کے حکم کے اوپر کر رہے ہیں یہ وہی شہزاد اکبر ہیں جن کے بارے میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ ان کی شہزاد اکبر کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے ٹاکنگ ٹیمز بھی نہیں تھی احتساب اور نیب کے سارے معاملات شہزاد اکبر ہی دیکھتے ہیں پہریکن صاحب کے اوپر وہ ایام آ چکے ہیں کہ اب انہیں انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیاں اپنانے کے لیے اپنے سخت سیاستی مخالفین کے بیارات کا سہارا لینا پڑ رہا ہے گزرشتہ دنوں وزیر دفاع خواجہ عاصف نے ایک بیان دیا تھا کہ انہیں پروجیکٹ تبدیلی کو لاکو کرنے والے ان سے دوزار امرس میں اکتا چکے تھے یعنی حکومت آنے کے محض ایک برس بعد ہی تحریک انصاف کی حکومت سے گزرشتہ روز چیرمن تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر خواجہ عاصف کے اسی دعوے کا سہارا لیتے ہوئے ایک نیا ایک نیا اینٹی اسٹابلشمنٹ بیانیاں کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ ان کی اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان اختلافات تو شروع میں ہی پیدا ہو چکے تھے کیونکہ وہ اسٹابلشمنٹ کی سیاسی مداخلت کے خلاف تھے چیرمن تحریک انصاف کے دعوے اور بیانات اپنی جگہ لیکن یا سوال یہ ہے کہ اگر ان کے اختلافات حکومت کے شروع ہونے کے پہلے برس ہی پیدا ہو گئے تھے تو آخری وقت تک اسی اسٹابلشمنٹ کے گن کس خوشی میں گاتے رہے اختلافات تھے تو سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت پر توسیق کے لیے آسمان اور زمین ایک کیوں کرتے رہے اگر اختلافات اتنے شدید تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ آپ کی حکومت گرانے کے چکر میں تو آپ ان کو تاہیات آرمی چیف بنانے کی پیشکش کیوں کرتے رہے آج آپ کی جماعت کے رانوما تو جنرل فیض پر بھی الزامات لگا رہے ہیں جو مبینہ طور پر درست بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ اسی جنرل کو آرمی چیف بنانے کے پلان بنائے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے اس وقت کی آپوزیشن اسی پلان کو ناکام بنانے کیلئے آپ کی حکومت کو چلتا کرنے پر مجبور ہوئی یہ وہ تبانتر سوالات تلخ سوالات ہیں جو آج خود تحریک انصاف اور چیرون تحریک انصاف کا مو بھی چڑھا رہے ہیں کیونکہ آج وہی سٹیٹمنٹز داغ رہے ہیں مور اور لیس جو حکومت ان کے بارے میں کہہ رہی ہے وہی پی ٹی آئے اپنے ہی سہولت کاروں کے بارے میں کہہ کے ایک نیا بیانیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی جان اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے اس معاملے پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک مشہور ظلم المنسل ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس اس مثال کو آسان الفاظ میں سمجھائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاتھی کی طاقت اتنی ہی ہے کہ اگر وہ شخص جس کے پاس لاتھی ہو وہ دو چار لاتھیاں برسا کر بھیس کوسی ڈگر پر چلا لیتا ہے جس راستے پر وہ جانا چاہتی ہیں ریاست پاکستان کے مثال بھی لاتھی اور بھیس کی طرح ہے ہر کچھ عرصے بعد جو بھی حکومت اس ملک کی غریب عوام پر مسلط ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے اور اس ملک کے تمام اداریں بھیس کی ماند ہیں ہر حکومت اقتدار میں آنے کے بعد دو چار لاتھیاں برساتی ہیں اور اداروں کو اسی ڈگر پر چلا لیتا کی کوشش کرتی ہے جس پہ ان کا سیاسی کا سیاسی فائدہ ہوتا ہے آج کل بھیس کی خال بھی اتنی موٹی ہو چکی ہے کسے لاتھیوں سے بھی فرق نہیں پڑتا گزرشتہ کچھ عرصے سے میڈیا، سیول سوسائیٹی، عوام سب دوہائیاں دے دیں گے تھک چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی غیر قانونی لو نیپس لوگوں کے لیے عذیت بن چکی ہیں یہ نیپس سے تگ آ کر ساندھا لو افراد کرز کو ادا کرنے کے لیے مزید کرز لینے پر مجبور ہیں لیکن وہ پھر بھی اصل رقم کا سوٹ تک ادا نہیں کر پاتے اور آہستہ آہستہ وہ اس دلدل میں اتنا دھست جاتے ہیں کہ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں درجلوں ٹاک شوز روائیتی اور غیر روائیتی میڈیا کے ذریعے اس مقروض دھندے کے خلاف آواز اٹھائی گئی یعنی سیاستردانوں کے سیاسی وفات بابستہ ہوتے ہیں وہ سیاسی وابستگیہ تبدیل کرانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوا ہیں لیکن وہ عوام جو ان آقاوں کو منتخب کرنے میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز پھر ایک قیمتی جان ان کرزہ اپلیکیشنز کی بھیج چڑ گئی راول پنڈی کے رہائشی بیالے سالہ محمد بسود نے بچوں کی فیس اور مکان کا قرائے ادا کرنے کے لیے تیرہ ہزار روپے کرز لیا تھا جسے سود سمیت ادا نہ کر سکنے پر اس نے دوسری ایپ سے دوبارہ ادھار لیا جو چند ہفتوں میں سود کے اضافے سے سات لاکھ روپے ہو گیا کرز دینے والوں کی دھمکیوں سے تنگ آ کر دو بچوں کے باپ نے پنکے سے جھول کر خودکشی کر لی محمد مسود نے اپنی جان لینے سے قبل مبیعنا طور پر اپنے اہل خانہ کے لیے ایک آڈیو پیغام بھی چھوڑا ہے جس میں وہ اپنے اوپر گزرنے والی دردناک حالات کی داستان بتاتا ہے اپنے آڈیو پیغام میں وہ اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے اہلیا سے معافی مانگتے دکھائی دیتا ہے اپنے مختصر پیغام میں وہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ نہ میں آپ کے قابل ہوں نہ بچوں کے کوئی اور آپشن نہیں ہے مجھے معاف کر دینا بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں سود کے پیسے دینے انہوں نے میرا جینہ حرام کیا ہوا ہے موت کے بعد میرا موبائل ایک ماہ تک آف رکھنا بعد میں سمیں نکال کر بیٹے مونیب کو دے دینا اس آڈیو کلپ کے مطابق وہ اپنی بیٹے بکر کہتے ہیں کہ اس لیے میں آپ کو بول رہا تھا کہ گھر بیچ دیتے ہیں آپ نے بولا نہیں گھر نہیں بیچنا یہ ریل ایشوز ہیں اور یہ وہ عوامی مسائل ہیں جو حل طلب ہے جاتے جاتے عرباب اختیار کے فکر پہ صرف ایک ہی دستک دیں گے کہ تو ماس ماہ کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے پروگرام کا وقت اپنے اختتاب کو پہنچے آپ سب لکات ہوگی انشاءاللہ کلپ سرکھیں اختیار اللہ